موسیقی عدالت عمران نے لکھ کر دوبارہ معافی مانگی زبانی بھی ندامت کا اظہار کیس ختم روزامہ جنگ کی شہ سرخی سرخی سے شروع کر لیتے ہیں ہمارے خلاف سازشوں میں ایک ثبوت جھنڈے نہیں بنائی جا رہے ہیں جمہوریت غداری انصاف کی بات توہین عدالت کسی منصف کو آمر سے پوچھنے کی ہمت نہیں مریم نابرم سے ریفرنسز نواز شریف کے وارنٹ حاضری سے اس نصنا کی درخواست نے مسترد آئندہ سامات پر پیش نہ ہوئے تو گرفتاری کا حکم دیں گے عدالت مریم صفدر چوتھی بار پیش روزامہ جنگ کی سرخی تھی روزامہ ایکسپرز کی سرخی شہ سرخی نواز شریف کے دو ریفرنسز میں قابل زمانت وارنٹ حاضری سے استثناء کی درخواست مسترد ایون فیلڈ کے تیسرے ریفرنس میں عظام ان کو نوٹس تین نومبر سے روزامات ہوگی سابق وزیر اعظم پیش نہ ہوئے تو ناقابل زمانت وارنٹ جاری ہوں گے احتساب عدالت امران الیکشن کمیشن میں پیش تحریری معافی مانگی توہین عدالت کے دونوں مقدمات خارج جو الفاظ ہمارے خلاف استعمال ہوئے وہ پڑھیں چیف الیکشن کمیشنہ نہیں پڑھوں گا چاہے جیل بھیج دیں دو بار معافی مانگ چکے کاروائی کی گنجائش نہیں رہی بابر آوان جو اچھی خبر میں کہہ رہی تھی انوان خان کے حوالے سے وہ ظاہر ہے آپ کو پتا ہے پی ٹی آئی امرجز سکسیسفل ایس بائی پول آن این اے ون فور این اے فور ہیلڈ پیسفولی آم کل حلقہ نیشنل اسیملی کا چار جس میں زنی انتخاب ہوا اور تحریک انصاف آم فاتح پارٹی قرار پائی آم یہ غیر سلکاری غیر حتمی آم نتائج ہوا کرتے ہیں آپ سب کو معلوم ہے ظاہرے الیکشن کمیشن جب حتمی نوٹس دے گا ریزرٹس کا تو آم جو نمبر ہے وارنٹس کی کل تعداد وہ سامنے آ جائے گی کس کو کتنے وارنٹس ملے وارنٹس فر نواز issued in NAP reference امران apologizes to ECP in writing for contempt یہ نیوز انٹرنیشنل کے خبریں وارنٹس ایشود فر ایکس پی ایم شریف ECP accepts امرانس apology drops contempt petitions وارنٹس as out as شریف skips court hearing available warrants issued in two references notice issued to surety giver in third یہی بڑی خبریں آج کی اور آپ کا دن ہے آج ناظرین calls کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے آپ اس سے مطمئن ہیں یقین ہے آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں ہم بھی مطمئن نہیں ہیں لیکن یہ سب سلسلے چل رہے ہیں چلیں اب ذرا مزید اردو اخبارات کی جو خبریں ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں ان پر بات کر لیتے ہیں کاغذی شیر بلا بن گیا عمران کا خاندان شوکت خانم ٹرسٹ پر پل رہا ہے عاصف زرطاری نیازی معافی خان بن چکا جس کی اپنی داستانیں مشہور ہیں وہ کیا نیا پاکستان بنائے گا کیا کشمیر فتا کر کس ساتھ ملائے گا میاں صاحب چاہتے ہیں معیشہ ڈیفور کرے اور آئی ایم ایف فوج کم کرنے کی شرط لگائے ایسا نہیں ہونے دیں گے کارکنوں سے خطہ اب ہو رہا یہ ناظرین کے زرداری صاحب ہوں تو عمران خان صاحب اور نواز شریف خان نواز شریف خان کہہ رہی ہوں نواز شریف صاحب کے حوالے سے بات کرتے ہیں عمران خان صاحب ہوں تو وہ ان دونوں حضرات کی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب ہوں تو آج کل تو انہیں ان دونوں کے علاوہ اپنے مسائل سے فرصت نہیں مل رہی اور وہ بار بار یہی پوچھتے ہیں کہ جناب علی میرا قصور بتا دیں میں نے کیا کیا تھا مجھے کیوں نکال آگیا اسلام علیکم اسلام علیکم میڈم ان کا قصور تو اب اتنا آیا ہے انہیں معلوم نہیں دنیا کو معلوم ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں ان کے اوپر غداری کا مقدمہ چلنا چاہیے گل بوشن کے حوالوں سے انڈیا سے جو تعلقات رکھے جنڈال سے جو وہ ملتے تھے جو ایکانومی کا میں نے آپ سے بیشیوں ہزاروں دفعہ کہ سسٹیمیٹیکلی ملک کو تباہ کیا گیا ایکانومیکلی اس لیے کہ آپ کی سبوڈی نیشن انڈیا کی ہو آپ کی عام فورسز کی اور اب پہ ہی اگر ہم یہ کہیں کہ ان کے بھائی صاحب جو ہیں وہ بڑے اچھے ہیں اور ان کو یہ اب آکے لیڈ لینے چاہیے ظلم ہوگا قوم کے ساتھ وہ بھی اتنے ہی قصور وار ہیں اگر نندی پور لے لے ہزاروں پروجیکٹ لے لے جہاں پر یہ آپ کی کیک بیس اگر نہیں ہے تو میس کا اپوپریشن ہے انیفیشنسی کانس ہیں اور اس کے بعد ہری کی کانس ہیں جس کرا ظلم کھربوں کھربوں کے میں ہمیشہ آپ سے کہتا تھا ستائیس ہزار عرب کی کرزیں نہیں ہیں یہ کرپشن ہیں اور اس سے آپ دہزاروں گناہ زیادہ کرپشن لے لیں انہوں نے تو ملک کو تباہ کیا ہے جمال مصطفی صاحب اگر آپ سے ایک سوال کروں بریک پر جان رہی ہوں لیکن سوال آپ سے کرتی جاتی ہوں اگر یہ جتنی تینوں پارٹی ہیں اگر ان کی سیاسی قائدین جو ان کو لیٹ کر رہے ہیں ان کو ہٹا دیں اور ان کی پارٹی اس کی بات کر لیں تو کیا پارٹیوں میں ان کی پارٹی میں بہتر لوگ ہیں تینوں پارٹیوں میں آپ سے ارس کروں پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ عمران خان کو بالکل ریجیکٹ کر دیتی ہیں عمران خان کیا آپ مجھے بتائیں کمپیریٹی سٹیڈی کے ساتھ سے یا کسی کمپیریزن پر ان سے بہتر نہیں ہے آپ تھوڑا سا اس کو مارجن دیا کریں وہ ان سے ہزاروں کو نہ بہتر ہے بہت شکریہ جناب آپ کی رائے ہے کہ عمران خان سے آپ کے ساتھ میں زیادتی کرتی ہوں معذرت کر لیتی ہیں جناب میری ایسی کوئی شوری کوشش نہیں ہوتی پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ بریک سے واپس آئیں گے مزید بات آپ سے کریں گے خوشاندیت کے تین نظرین پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیچ آپ کے ساتھ ہماری بات چیز جاری ہے کل الیکشن کی بات ہوئی این اے فور میں کامیابی پر ہوای فائرنگ نوجوان جام بہق سولہ سالہ جاوید ارمر پایاں کا رہائشی تھا کئی افراد کے زخمی ہونے کی بھی اطلاع تحریک انصاف کے کارکنوں نے جشن مناتے ہوئے ازادانہ ہوای فائرنگ کی افسوسناک واقعہ پیش آیا یہ پیشاور کے نواحی علاقے میں اور لا تعداد مرتبہ یہ بات ہو چکی کہ اسلحے کی نمائش اسلحے کا استعمال ازادانہ استعمال جلسوں میں یا سیلیبریشنز کے موقع پر بہت بات ہوتی ہے لیکن ہر دفعہ دیکھا گیا ہے کہ کوئی نہ کوئی ناشخ خوشگوار واقعہ پیش آ جاتا ہے جانی نقصان ہو جاتا ہے انتظامی جو امور پر فائز افراد ہیں ان کو ظاہر ہے کہ بہت زیادہ اس معاملے کو کنٹرول میں لانے کی ضرورت ہے خوشی آپ منائیں ضرور منائیں لیکن یہ انداز منانے کا خوشی ہے نہیں اس کے علاوہ تیسری سیاسی قوت کی تشکیل اے پی ایمیل نے کام شروع کر دیا یہ بات بڑے دنوں سے گردش کر رہی ہے سیاسی حلقوں میں کہ جب سے ایمکیو ایم کے اپنے رینکس میں ذرا ٹوٹ ٹھوٹ کی بات سامنے آ رہی ہے ایمکیو ایم پاکستان ہے پھر ایمکیو ایم لنڈن کے حوالے سے بات سامنے آتی رہتی ہے کہ وہ یہاں پر اس کا کیوئی سیاسی کردارہ باقی نہیں ہے اس کے علاوہ پی ایس پی ہے اس نے اپنی ایک انفراندی جگہ بنانے کی کوشش شروع کیوئی ہے تو یہاں ایک ناقدین کے حوالے سے مبصرین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو انہیں محسوس یہ ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی خلہ شاید سندھ کی سطح پر سندھ کے شہری علاقوں کی سطح پر نظر آنا شروع ان کے مطابق ہو چکا ہے تو یہ باتیں بہت دنوں سے چل رہی تھیں کہ ایک ایسی سیاسی قوت کی ضرورت ہے شاید اس شہر کو یا حیدر آباد کو یا جو ہمارے شہری علاقے ہیں وہاں پر کہ جہاں سب کو ایک جگہ پہ کٹھا کر لیا جائے اور مل بیٹھ کر کوئی حل نکالا جائے سیاسی ویکیوم کو فل کرنے کے لئے تو اے پی ایمیل یعنی پرویز مشرف صاحب کی سربراہی میں یہ جو پاٹی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے سیاسی قوت اگر کوئی بنتی ہے کیا ہوتا ہے کیا خد دخال ہوتے ہیں اسلام علیکم حالی و علیکم سلام سجاد وائن لاہور تک بات ہی اتنی ہی ہے کہ جو لوگ کام کرنا چاہتے ہیں اور وہ واقعی اہل بھی ہیں اس کابل بھی ہیں کہ وہ کچھ کر گزریں گے تو انہیں موقع دینا تاہیے اور اس میں عمران خان کا امنام لیتے ہیں آپ لیتے ہیں سب لوگ لیتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ایک دبا عمران خان کو موقع دینا چاہیے میں نے سمجھتا کہ وہ مایوس کرے گا یا نکام لوٹے گا بعض لوگوں کے شہرے پہ ہی لکھا ہوتا ہے کہ یہ کامیاب ہوں گے بلکہ صحیح فائن صاحب ہماری نیک خواہشات بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں کہ اگر انہیں ایسا کوئی موقع ملا ملکی سطح پر اپنا کردار ادا کرنے کا تو کیوں نہیں جب ہم بار بار انہی افراد کو تیار ہیں وزیراعظم بنانے کے لیے کہ جن کو ہم بہت دفعہ اس منصب پر فائز کر کے دیکھ چکے کہ ان کے اپنے اندر کوئی سیاسی ویشن ہمیں نظر نہیں آیا اور ملک کو جس طرح آگے چلنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا تو پھر عمران خان صاحب کو بھی باری دینی چاہیے جی ضرور دینی چاہیے یہ عوام کا فیصلہ ہوگا اسلام علیکم اسلام علیکم فیضہ کیسی ہے آپ بلکہ ٹھیک ہوں فیضہ دیکھیں آپ ہمیں موقع دیتی ہیں بڑا شکریہ آپ کا لیکن میرا سوال یہ میں تو ایک شیر ہمیشہ پڑھتا ہوں آپ کے پروگرام پڑھا کہ ہر انقلاب عزیز نے مجھے دیا فریب ہر موڑ پر لٹا ہوں بڑی سادگی کے ساتھ اب پرابلم پتہ ہے کیا پرابلم میں ہم لوگ جو ہسٹری ہے آپ تو ہسٹری جانتی ہیں جو ہم لوگ ان لوگوں کی ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں جو انقلابی تھے ان کی زندگیاں کیسے انہوں نے گزاری میرا تو سوال یہ بڑے بڑے چیدہ چیدہ لوگ جو بڑے بنیادی لوگ تھے انہوں نے اس لیے باہر کر دیا اب آپ سوال کریں کہ اپنی بات لیڈرشپ کے لئے اوہیدگیت کون کھڑے جانیر تریم اس پر علاوہ اور دوسرے لوگ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسری پارٹیو سے نکل کے ان کے پاس آئے ہیں نئے لوگوں نے انہوں نے کبھی موقع نہیں دیا آپ مجھے بنایا کہ جو شخص اوکسپورڈ اور اس کی باتیں کرتا ہے اس کی لینگویج اس کا اسٹائل اس سے بات کرنے کا انداز تو دیکھئے بات یہ کہ جب آدمی کے پاس ویژن ہوتا ہے تو اپنی بات کرتا ہے جب آدمی آدمی پاس ویژن نہیں ہوتا وہ دوسروں کی برائیاں کرتے کرتے جنہیں آپ یونسکی میں جا رہے تھے نواز شریف کے خلاف بات کریں کہیں جانے تو آپ اپنا کوئی بنیادی پروگرام تو پیش کریں آپ کا کوئی بیشن تو ہو تو پھر ہم آپ کے بلیف کریں اور دیکھیں ایک تھوڑی سیکھ بات کر دوں دیکھیں امران خان کو موقع دینے کی بات نہیں وہ موقع بنائے اور لوگوں میں درمیان آپ کو اتنے پاپولر کریں کہ وہ جیتے چھیک بہت شکریہ آپ کا بھی آپ کی بھی بات آپ کی بھی اپروچ بہت کل ایسی ظاہر ہے کہ یہ تھوڑ بھی پریویل کرتی ہے کہ کسی کو اگر کوئی کام کرنا ہے تو پھر وہ خود آگے بڑھتا ہے وہ اپنے لئے جگہ بھی کرتا ہے اور اگر ہم ملکی سطح پر دیکھیں تو ہمارے جتنے بھی سیاسی اکابرین ہیں ان کے اوپر یہ الزام لگتا ہے ہمارے کالرز بھی اس بات سے تفاق کریں گے کہ ان پر بھی یہ الزام بارہا لگتا ہے کہ وہ شخصی بنیاد پر اپنی پارٹیوں کو آگے لے کے چلتے ہیں یعنی اگر وہ خود ہیں تو ان کی پارٹی ہے وہ خود نہیں ہیں تو ان کی پارٹی کمزور ہے ایسا کیوں ہوا ہے ایسا کب تک ہوتا رہے گا یہ بھی بڑے بنیادی سوالات ہیں لیکن دوسری جانب اگر ہم عمران خان صاحب کی بات کر لیں تو ہاں یہ الزام ان پر کافی حد تک صحیح بھی ہے کہ وہ نیگٹیف پولیٹکس کر رہے ہیں لیکن میرا اپنا ذاتی خیال یہ کہ عمران خان کے آنے سے پولیٹیکل ارینہ میں لوگوں کے پاس کچھ ایک جھونکہ ایسا آیا ہے ہوا کا کہ جہاں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ دونوں نہیں تو کوئی تیسرا ضرور ہے اچھی علامت ہے اس سلسلے کو مزید آگے بڑھنا چاہیے اسلام علیکم ہلو سلام علیکم والیکم اسلام اچھا کل کے ریزلٹ سے دو جیزیں ہوئی ہیں اصل میں جی جی ایک تو یہ ہے کہ جو پی ایم ایل این کے باقس ایم این نے پی ٹی آئی جوائن کرنا چاہ رہا تھا اب انہیں ڈسائٹ کرنے میں بہت آسانی ہوگی اچھا دوسری جیز یہ ہے کہ چلیں ماں کے لوگوں کو دعا دینے چاہیے عمران خانگو کہ اس کے خوف میں پی ایم ایل این کے لوگوں نے وہاں پہ گیس بھی دے دی وہاں پہ وہ بھی لگا دیے تو چلیں ان کا بھلا ہو گیا بہت بہت صحیح بات ہے بہت شکریہ جناب واپس آتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین خوشاندید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرن پیج ناظرین سیاسی گفتگو تو ہماری جاری رہے گی لیکن اس وقت ہم جناب محمد بشیر سنوبر صاحب جو فیصلہ باد میں مزدور رہنما کے طور پر لیبر یونین کے ممبر ایکٹیوست ہیں لیبر یونین اور لیبر کے مسائل پہ کام کرتے ہیں ان سے بات کریں گے کہ فیصلہ باد ہو یا پورا ملک ہو جو سمال اینڈ میڈیم انڈسٹری ہے اس کے بڑے مسائل ہیں کچھ قوانین کی تبدیلی بتائی گئی ہمیں کہ پنجاب کی سطح پر بھی ہوئی ہے تو کیا صورتحال بشیر صاحب سے جانتے ہیں السلام علیکم بشیر صاحب واللیکم السلام بشیر صاحب موبر فیصلہ باد سے بات کر رہا ہوں جی فرمائیے میں یہ بتانا آپ کو آپ کے چینل کی وساثت سے پنجاب حکومت کی گوڈ گورنس بارے بتانا چاہتا ہوں فرمائیے میں نے معلومات تک رسائی قانون کے تحت چیف سیٹرمنٹ کمیشنر بورڈ آف ریبیو پنجاب کو ایک درخواست اپنے گیارہ پانچ بیسو پندرہ کو باہر کی ٹھیک ہے جس میں کلیم نمبر پینٹیسو نڑے نوے چھتیسو بنام جنڈا ورد نانک قوم گجر صابتہ موضہ جاگر موریا تحصیل رسول زلہ شاہرپور میں صدا کی گئی کہ مجھے ان کلیموں بارے معلومات فراہم کی جائیں کہ یہ کلیم کس آر آر ٹو نمبر پر کس گاؤں تحصیل اور زلہ میں رات ہوئے چیک ہے کیونکہ بورڈ آف ریبیو کے سنٹر رکارٹون نے یہ کلیم تحصیل سمندری زلال لائر پر کورسات کیے تحصیل سمندری میں محکمہ آبادکارین رکبہ کی گنجائے نہ ہونے کا بہانہ بنا کر یہ کلیم جنگ دے دیئے چیک ہے کیونکہ معاجرت کے ران سب کچھ لٹا کر پاکستان آئے اس لئے محکمہ آبادکارین کے لئے ہاتھ کھالی تھے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ سب سے بڑا جرم بانتا ہے بلکل صحیح کافی ارسا یہ کلیم جنگ میں پٹواریوں کی بے رہم رپورٹ کشکا رہے اسی دوران یہ کلیم آگیا نے اہل قرؑوں کی ملی بھگے سے خود وزن اور ستر سال گزرنے کے بعد آج تک پتہ نہ چل سکتا کہ یہ کلیم کہاں گئے زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا صحیح بار اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کرپشن کی ابتدائی محکمہ سیٹرمنٹ سے شروع ہوئی اس کے بعد دوسرے محکموں میں رواج ہوا اور آج پنامہ سٹینڈل سامنے آ رہے ہیں بلکہ صحیح بلکہ صحیح آپ بلکہ صحیح فرما رہے ہیں لیکن ہمیں اس وقت یہ بتائیے جو آپ قوانین میں لیبر لاز کی تبدیلی کی بات آپ نے اٹھائی تھی اس کا کیا نقصان اس وقت آپ لوگ فیس کر رہے ہیں وہاں پر میں تو اسی موضوع پر ذریعی مسئلے پر میں نے لکھا تھا جی جی وہ میری بات پوری سول لیں فرمائیے کلیم مافیا نے رنگے ہاتھ رنگے جائدہ تو بوگس کلیم داخل ہوئے اور اپنے حسوب سے جائد نور حاصل کیا کھو مال کمایا اور نام پیدا کیا کیا قائد نے یہ ملک جاگیدانوں کرپ بیلو کریٹ کے لیے بنایا تھا اس وقت میں آج بھی ہزاروں خاندان اپنے حسوب سے محروم ہو بے مالک بن گیا انڈیا سے محاجر کر کے آنے والا پاکستانی جنڈا آج بھی سرنگو ہی ہے کیا ایسی لیے یہ ملک حاصل کیا گیا تھا جنڈا والدنانک جائدات سے محرومی پر بابا جناح اور پاکستان کو کوستہ ہی دنیا سے چلا گیا ملکل صحیح اور کہتا تھا کہ اس سے بیٹر تو میرا ہندوستان ہی تھا کوئی میری جائدات تو نہ ہتھیاریتا یہ کیسا اسلامی ملک ہے صحیح 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 بورڈ آف ریمیو اپنی ویب سائل ایکٹیو کرے لیکن ہنوز اس پر عمل نہیں کیا گیا آج دو سال پانچ مارک سترہ دن گزر چکے ہیں لیکن انہوں نے معلومات فراہم نہیں کی اس ملک میں قانون تو بنا جاتے ہیں لیکن اس پر عمل درامت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا برکو سیئے بشیر صاحب بہت شکریہ آپ نے اپنے اس مسئلے کو وضاحت سے بیان کیا اور اگر آپ میری بات پر مایوس نہ ہوں تو اگلے چار سال تک بھی آپ کو یہ معلومات مشکل ہی ہے کہ ملیں ہاں اللہ کرے ہمارے اس چینل کے وساطت سے آپ کا یہ مسئلہ ہائلائٹ ہوا ہے تو کچھ شاہد ہلجل شروع ہو جائے پنجاب حکومت میں جس کی مجھے امید کمیں اچھا ناظرین میں آپ کے ساتھ ایک خبر شیئر کرنا چاہوں گی بلوچستان کے حوالے سے وہاں پر بلوچستان اسیمبلی میں یہ بات اٹھائی گئی جناب کھیتران سردار عبدال کھیتران جمعیت علماء اسلام فضل گروپ جی ایو آئیف کے ممبر ہیں انہوں نے بلوچستان اسیمبلی میں اس بات کی نشاندہ ہی کی ہے کہ بلوچستان میں بچوں کا کوئی الگ سے جیل موجود نہیں ہے جہاں جہاں بھی جیل فسیلٹی جیل سہولت موجود ہے پریزنز ہیں وہاں پر بچوں کو جو کرخت قسم کے مجرم ہوتے ہیں سزا یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور ان بچوں کے ساتھ ان کے حوالے سے جو کھیتران صاحب کہہ رہے ہیں کہ 99 فیصد بچے ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ جنسی حراسگی کے سیکشل ہارسمنٹ کے واقعات پیش آتے ہیں یا ڈرگز منشیات استعمال کرنے کے یعنی ان کو منشیات کا عادی بنایا جا رہا ہے ان جیلوں میں تو ان کا کہنا یہ ہے اور بالکل ٹھیک انہوں نے کہا کہ یا تو آپ بچوں کے لئے الگ جیل بنائیں یا آپ جیل کی قوانین جو ظاہرے مینول ہے جو بھی طریقہ کار ہے اس پہ سختی سے عمل کریں کہ بچوں کے ساتھ یہ ظلم اور زیادتی نہ ہو اور ان کا کہنا یہ ہے کہ بچے جب جیلوں سے واپس چھوٹ کے معاشرے میں جاتے ہیں تو وہ نشے کی لط میں گرفتار ہو چکے ہوتے ہیں یہ ایک اہم مستہ ہے اس پہ بلوچستان کی حکومت کو آئی جیل خانہ جات کو ضرور ایکٹ کرنے کی ضرورت ہے بریک لیتے ہیں واپس آئیں گے پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج جی ناظرین خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں فرنٹ پیج ناظرین ڈان کی ایک خبر کے مطابق عمران خان صاحب نے کل پارٹی منشور کا اعلان بھی کیا لاہور میں اور عمران انویلز پارٹی منیفیسٹو فور جنرل الیکشنز اور اس خبر کے مطابق ظاہر ہے کہ اب جب منیفیسٹو سامنے آ گیا ہے اور آپ اس منیفیسٹو کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتا چلے گا کہ عمران خان صاحب کا کیا ویجن ہے وہ کس طرح سے جنرل الیکشنز 2018 کے بعد اگر کامیاب ہو جاتے ہیں اقتدار حاصل کرنے میں سینٹر میں کیونکہ کے پی کے میں تو ان کی حکومت ہے ہی تو پھر وہاں پہ کس طرح سے نئے پاکستان کے خد و خال واضح ہوں گے کس طرح کام ہوگا منشور پڑھئے جناب اور ضرور اس بارے میں آپ اپنی رائے قائم کیجئے ناظرین یہ ساری باتیں ہم نے کی اب ہم ذرا کرکٹ کی بات کر لیتے ہیں کل ہم نے دیکھا کہ ٹی ٹوینٹی سیریز کا آغاز ہوا پہلا میچ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان کھیلا گیا اچھا کل کی میچ کو آپ بہت زیادہ کنونسنگ وکٹری نہیں خرار دے سکتے کیونکہ کوئی سترہ اشاریہ دو بولوں کے بعد جا کے پاکستان نے ایک سو چار کا میں خلیق ستین ہے ایک سو چار کا جو حدف تھا وہ حاصل کیا لیکن بہرحال بہت اچھی ایفٹ بولرز نے بڑی جاندار قسم کی پرفارمنس دکھائی ہے نئے بولرز ہیں بڑے اچھی طرح سے وہ اس وقت اپنی اپنی پوزیشن پر ڈٹے وے نظر آ رہے ہیں ہمیں اور بڑی انٹریسٹنگ بات مجھے جو کل نظر آئیے میں اپنے ہزمن سے بھی ڈسکس کر رہی تھی کہ ہم اگر اپنا اور یہ ان کا کہنے یہ تھا کہ نہیں ایسا ہوتا ہے کہ جب ٹی ٹوینٹی کی بات ہوتی ہے تو پھر بولرز آپ کی ٹیم میں زیادہ ہوتے ہیں بنسبت بیٹسمن کے سپیشلائز بیٹسمن اگر ہم دیکھیں تو جو ہمارا اوپننگ پیر تھا فخر زمان اور احمد شہزاد یہ دو تو اور باور آزم یہ تین جو ہیں یہ تو آپ کہیے کہ بلکل بیٹسمن ہیں لیکن ان کے علاوہ تقریبا پوری ٹیم جو ہے سرفراز کو ملا کر تو آل راونڈرز بنتے ہیں یعنی تین آل راونڈرز سرفراز کو بھی اگر ہم آل راونڈر کیٹنگری میں رہے ہیں کیونکہ وہ بیٹسمن بھی ہیں وکیٹ کیپر بھی ہیں اس کے علاوہ جو شوہ ملک اور حفیظ یہ دو جو ہیں یہ آل راونڈرز کی کپیسٹی میں ہیں احمد زفر کو بھی آپ کہیں کہیں آل راونڈر کہہ سکتے ہیں لیکن احمد وسیم مذرہ تو اچھی ٹیم ہے اچھا کمبینیشن ہے اور اب انٹریسٹنگ بات یہ ہے کہ جو نیا ٹیلنٹ ہمارے ساتھ ٹیم میں شامل ہے اس میں آپس میں شد کمپیٹیشن بہت بڑھ جائے گا کہ کون اپنی پوزیشن ریٹین کر رہا ہے جہاں اگر کوئی ہمیں ہلکا پڑھتا نظر آیا پرفارمنس کے حوالے سے تو اس کے پیچھے دوسرا تیار بیچھا نظر آئے گا احمد شہزاد کی پرفارمنس تھوڑی ابھی بھی شیکی ہے تھوڑے جٹری ہیں لیکن بھارا ایک سیزن پلیئر بن چکے ہیں اچھا کھیلتے ہیں تو ہم ان کے لئے بھی دعا کریں گے کہ آج جو دوسرا ون ڈیئر شروع ہوگا شام میں تو اس میں وہ اچھی پرفارمنس کا مظاہرہ کر رہا ہے سلام علیکم جی والیکم اسلام جناب میں مسید اجاز پلیوں لہور سے سنمائی ہے جی اکانومی کی بات ہوتی رہی ہے اور اسی کو سارپیٹے رہتے ہیں کہ اکانومی کا کیا ہو گیا ہے سٹارٹ لیتی نہیں ہے اور ختم ہو جاتی ہے تیکچلی بات یہ کہ اس پر ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے اتنے عالی ہمارے پاس ماہرے اقتصادیات ہیں کیونکہ ہماری اکانومی صرف فیوڈیلیزم اور کیپٹیلیسٹ نہیں ہے ہماری اکانومی میں اور بھی بہت سے فیکٹر داخل ہو گئے ہیں آفٹر فورٹی سیون فیوڈیلیزم ان کے جو کے لینڈ لارڈز ہیں جو کے اپنے کتھانوں کے ذریعے یہ پلیٹیکل آرگینائزیشن کہلاتی ہے اسی طرح کیپٹیلیسٹ جو ہے وہ انہی سے جنم لیا تھا سنتی پیداوار کے جو لوگ ہیں سنتے جو پیداوار جو ہیں ان کو ہم ختم نہیں کر سکتے ان کو لے کے ہی چلنا ہے جب تک یہ دنیا ہے جاگردار بھی رہیں گے سنتے تو مزید بڑھنے چاہیے اب رہاک اکانومی کی کونسی نئی شکلیں ہیں جو ان سے آگے برانچیں بنا کے تو اپنی اکانومی کو بیٹر کیا جائے ہم بالکل اس کو پرفیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ ہر شخص جو ہے وہ امیر ہو جائے لینلورڈ بڑھ جائے یا سنتکار بن جائے اوہر بڑھتی رہے گی لیکن سب سے بڑی بار یہ ہے کہ یورپ میں جو کیا گیا عبادی کو کم کیا گیا اور ان کو روٹی کپڑا اور مکان سستہ اور کسٹوں پر خیف کسٹوں کی تو میں حامی نہیں ہوں لیکن ان کو اس چیز میں فری کر دیا گیا یعنی کہ وہ یہ چیزیں لے کے خوش رہتے ہیں یہ کہ کرپشن صرف ہمارے ملک میں ہوتی ہے ہمارے سیاستدان کرتے ہیں نو یورپ کی جو نئی دنیا ہے جو کہ انہوں نے یہ دارک پیریاد آف ایڈ جو یورپ کا تھا اس سے گزر کے آئے ہیں اب وہ جی انلائٹمنٹ ہیں اور بڑے ترقی یافتہ ہیں بلکل صحیح کہ تو انہوں نے دنیا کو فتح کرنے کے لیے اسلہ بنایا اسلے کی سنت کو فروغ دیا اور نمبر تو انہوں نے عام آدمی کو روٹی کپڑا اور مکان بہت سستہ دے دیا بلکل صحیح بہت ہی بہترین آپ نے اس کو انیلائز کیا ہے کہ بنیادی سہولیات سے اگر آپ اپنے ملک کی آبادی کو یعنی اس کی فکر سے آزاد کر دیتے ہیں تو یہ معیشت کا پہیہ خود بخود چلنا بہتر سمت میں شروع ہو جائے گا یہ بہت اچھا آپ نے چوپک اٹھا رہا ہے تفصیلی بات کریں گے اس پہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں اور ناظرین آپ سے اجازت لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کے آج جو ٹی ٹوئنٹی ہونے جا رہا ہے اس میں بھی پاکستان فتح حاصل کرے اور پھر پاکستان آنا ہے سری لنکا کی ٹیم نے دعا گو ہیں پاکستان کو ان کے میدانوں کو آباد کیا جائے وہ آباد ہوں اجازت دیتے ہیں ناظرین خیال رکھئے گا اللہ حافظ